اسلام علیکم میں شگفتہ گمی گمی ٹی وی یوکے سے ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے مہراجہ سیا جی راو یونیورسٹی آف بروڈہ کی مکالہ لے کر آپ کی خدمتیں حاضر ہوئی ہوں جنابی آلی یہ گجرات کی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کا جو آج کا ہمارا مکالہ ہے وہ ہے اردو عدب کی ترویج میں انیسویں صدی گجرات کے روحساؤ عمرہ کی عدبی خدمات اور مکالہ نکار ہیں زاکرہ بوکس والا اور سپروائزر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمود ایچ صدیقی انیسویں صدی میں اردو شائری کی مملکت پر غزل نے حکمرانی کی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ تاں قیامت یا سلسلہ جاری رہے گا اس صدی میں بھی زیادہ تر شہران نے دیگر اصناف سخن کے ساتھ یعنی کہ مسنوی اور غزل کو ہی اپنا پیرایہ اظہار بنایا وحدت اور قومی یک جہتی کو لوگوں نے کے دلوں پر معمور کیا اور اپنے زمانے کے سماجی تقاضم کو بھی پورا کیا بابا غزل ولی گجراتی نے غزل کے ذریعے نہ صرف لسانی علاقائی سماجی تقاضم کو پورا کیا ولی کو وہی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے جو انگریزیت اپنے چوسر کو ہے ولی گجراتی اپنے آپ میں ایک انجمن تھے اور ایک اہت ساز شخصیت تھے ولی نے خود اپنے بارے میں غلط نہیں کہا کہ ولی تجھ دبا کے گلشن میں جو کوئی سیر کرتی ہیں وہ تحفہ لے کے جاتی ہیں تیری گفتار ہر جانب ولی کے شاگردوں اور ہم اسروں نے خاص طور سے شمال دکل گجرات میں غزلیا شاری کو فروغ دیا ان کے شاگردوں میں اشرت سنا وغیرہ اور ہم اسروں میں صادق، فراق، احمد اور عزلت قابل ذکر ہیں انیسوی صدی میں روزاو، عمراء اور بیگر مختلف ریاستوں میں آباد دیمی خاندانوں کی سرپرستی اور سرفرازی سے اردو زبان و عدب کو فروغ حاصل ہوا یہ بھی صحیح ہے کہ گجرات کے شورا نے شمال کو اپنا استاد مان لیا تھا ان شورا میں سورت کے سیاہ، سجو، الوی، بھروج کے فائق، بھروڈہ کے فدا، احمد آباد کے باکر، سہل، کمتر وغیرہ وغیرہ قابل تحسین ہیں اور جناب حلی اس کے علاوہ گجرات کے چند علمی خاندانوں اور ان کی سرپرستی میں اردو تربی جوہشات میں کافی فروغ ہوا گجرات کے لیے یہ بات بھی قابل ستائش ہے کہ اس نے گجراتی زبان و عدب کو متاثر ہی نہیں کیا بلکہ گجراتی عدب کو وزل کا بے مثال توفہ انائب کیا جو گجراتی میں ہمیشہ مقبول رہی اور آج مقبولیت کی میراج پہ ہے دیکھا جائے تو اس صدی میں شورا کی دوسری نسل ظہور پر زیر ہوئی کیونکہ گجرات شیری فضاء کے لیے نہائیت سازگار ثابت ہوا اس عہد کی شائری میں مشکل پسندی تقلیدی رویہ اور صوفیانہ روش کے باعث شائری کی تازگی زبان و بیان کی شگفتگی بہرحال مجروع نہیں ہوئی بلکہ شیر و عدب کا انتہائی صاف سترا اور پاکیزہ ذوق ملتا ہے اس دور میں غالب دا آتش وغیرہ استاد چورا کے آوازیں بھی انقلاب زمانہ کے ساتھ ہم آنگی کا دم بھرتی رہیں گجرات میں مسلمی عدب کی تقلیقات اور اس کی مقبولیت اردو عدب کی شمار و عشن رکھنے میں بہت مددبار ثابت ہوا اور سترہ سو سے لے کے اٹھارہ سو پچاس تک گجرات میں بے شمار مسلمیاں پائی جاتی ہیں اس صلف سخن میں گجرات اور دفتن کے شورا بے لحاظ موضوع بیان ایک دوسرے سے متاثر نظر کی آتی ہیں اس دور میں موضوع کے لحاظ سے مذہبی اور اخلاقی مسلمیاں زیادہ لکھی گئیں عشقیہ مسلمیوں میں قصہ یوسف و زلاقہ لیلہ مجنو شیریف پرہاد اور مقامی مشہود ہزتیوں کی داستانی بھی کلم بند ہوئی انیس سبی کی ان مسلمیوں میں روز مجرہ کی زبان کا زیادہ استعمال نظر آتا ہے مگر تقیل کی بالید بھی اور بلند فکری کی کمی محسوس ہوتی ہے تو جناب والا یہ تھا ہمارا آج کا مقالہ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلی دفعہ ایک نئے مقالے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ حافظ ناستر موسیقی